لِلَّهِ الَّذِي يُعْنُ الْخَائِفِينَ وَيُنَجِّ الصَّالِحِينَ وَجَزَاءُ الْمُسْتَقْبِرِينَ وَجُهُ لَكُمْ عَلُوكَمْ وَيَسْتَخْلَفُ وَآخَرِينَ وَصَلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ سَغَلَيْنَ محبوب رب المشرقین والمبر بین جدل حسن والحسین نبینا سیدنا بالقاسم محمد اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ التیبین الطاہرین المعصومین لَا سِيَمَا بَقِيَتِ اللَّهِ فِي الْأَرْزِينَ رُحِي وَأَرْوَاهُنَا لِتُرَابِ مَبْدَمَ الْفِدَى وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى عَلَى عَادَاءِ مَجْمَعِينَ بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری وحل لدتا من لسانی يفقه وقالی اما بعد فقط قال اللہ وتعالی في كتاب الحقین والقرآن المجید بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اِنَّا نَنزَلْنَاهُ فِي لَلَةُ الْقَدْرِ وَمَا دْرَاكَ مَا لَلَةُ الْقَدْرِ لَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنَ الْفِشَعَرِ تَنَزَلُ الْمَلَائِقَةُ وَالْرُخُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلْ عَمْرَ سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَتْلَعِ الْفَجْرِ سَلَوَى الْقَدْرِ مُحَمَّدْ وَالِمْحَمَّدْ اللہ حُمَّدْ سَلَامًا وَالِمْحَمَّدْ اززان مطرم مائے رمضان چھٹا روزہ اور خدامت مطالقی بارگاہ میں شکر گزار ہے کہ پروردگار نے یہ ہمیں توفیق دی بہرحال درس کیونکہ دن میں ہے تو آپ کا روزہ بھی ہے جائر ہے آپ نے افطار بھی نہیں کی رہی ہے تو تھوڑا سا سخت ہوگا درس عام دن کی نطبت کیونکہ انسان جب کچھ کھایا بہتا ہے تو آسانی ہوتی ہے لیکن بہلحال ابھی بہت سارے لوگ اپنی نیندیں چھوڑ کے پہنچے نہیں ہیں پہنچ جائیں گے انشاءاللہ تو جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ اپنی سلامتی کیلئے ایک دوست علاوات بھی دیں اللہ مہ صلی اللہ محمد علیہ پرودگار نے ماہ رمضان کی جو فضیلتیں بیان کی ان میں سے ایک فضیلت رمضان کی یہ بھی ہے کہ جو ماہ رمضان کا روزہ رکھے گا وہ قیامت کی بھوک اور پیاس سے بچا رہے گا امان میں رہے گا خوبظہر ہے قیامت جو ہے وہ کیا ہے اور وہاں پر کیا ہوگا تو کوشش کریں کہ آج ہم تھوڑی سی گفتو کریں اس پر مولا کائنات حضرت علی ابن عبی طالب علیہ السلام اللہ مہ صلی اللہ محمد علیہ خدبے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ خدا تم لوگوں کو رحم کرے تم پر تم لوگوں کو معاف کرے اپنے آخرت کے سفر کے لیے امادہ رہو کیونکہ اس وقت جو ہے وہ ایک صدا دی جائے گی ایک آواز دی جائے گی قول ہوگی علمہ بیان کرتے ہیں جیسے انسان کسی ٹرین سٹیشن پہ بیٹھا ہو یا پھر ائرپورٹ پہ ہو تو وہاں پہ کال دی جاتی ہے کہ اتنے بجے آپ کی فلائٹ فلانے گیٹ پہ ریڈی ہے پورڈنگ سٹارٹ ہونے والی ہے تو آپ سب جو ہے وہ اس طرف رجوع کریں اپنے گیٹ کی طرف جائیں خب یہ بھی کال ایسی ہوگی کہ جب کال کی جائے گی قیامت والے دن تو صدا دی جائے گی کہ لوگ اٹھیں اور لوگ اٹھائے جائیں گے قبروں سے پھر لوگ جمع کیے جائیں گے اور وہاں پر پھر ہر سٹیشن پر سوال جواب ہے کہیں نماز کا ہوگا کہیں اس کا ہوگا وہ اس پورے چیز کو جو ہے وہ لوگ جو ہے وہ دیکھیں گے انسان کے پاس جو آخرت میں ہوگا جو اس نے سیف کیا ہوگا وہی اس کا ذخیرہ ہوگا دنیا میں جو ہم سیف کرتے ہیں وہ دنیا کا ہے لیکن اسی دنیا میں سے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو آخرت کے لیے ہم سیف کر سکتے ہیں امام اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ وہ جو جگہ ہوگی جو سٹیشن ہوگا جہاں پہ ہمیں روکا جائے گا وہ جگہ آرام دے جگہ نہیں ہے وہ بہت خطرناک ہولناک ترسناک خوف والی ہورر ہے ہورر سے مراد کہ کیونکہ انسان کے پاس اگر کچھ نہیں ہوگا تو وہاں بہت پریشانی ہوگی اور اس کو جو وحشت ہے جسے آپ فیر کہہ لیں جو اس دن کا ہے وہ کیونکہ ہم لوگ پڑھتے تو ہیں قرآن لیکن ہم اس طرح نہیں پڑھتے جس طرح میں اپنی بات کر رہا ہوں گے مجھے پڑھنا چاہیے قرآن کی آیتوں کو انٹریکٹ کرنا چاہیے کہ میں محسوس نہیں کرتا تھوڑا سا کوشش کریں کہ مولا کائنات کہتے ہیں کہ اس وقت جو ہے وہ لوگ گروپس کی صورت میں پروردگار کی طرف ہوں گے اور اس وقت جو ہے وہ زمین ایسے جیسے زلزلہ ہوگا لرز رہی ہوگی اور اس وقت کسی کو کسی کا یاد نہیں رہے گا کہ کون ہے خب اس کی ایکزامپل ہو سکتا ہے آپ نے زندگی میں شکل کبھی محسوس نہ کی ہو لیکن کچھ نہیں ہو سکتا ہے کبھی کی ہو یعنی مثلا کبھی جو ہے وہ ارث کو ایک آ جائے یا کبھی کسی جگہ پر انسان پھز جائے یا کہیں کچھ حادثات ہو جاتے ہیں وہاں پر انسان جیسے ایک حاجی کے بارے حج کے بارے میں ایک زمانے میں حج میں آگ لگ گئی منہ کے اندر اور لوگ بھاگے تو وہ کہتا ہے کہ میں میرے ساتھ سمان تھا میری ماں تھی میری وائف تھی لیکن کچھ دیر میں مجھے جگہ اتنی تھی میں نے سمان پھیک دیا پھر کچھ دیر بعد دیکھا میں نے اپنی ماں کو بھی کھو دیا پھر تھوڑے دیر میں دیکھا کہ میں پہاڑی پر چھڑ گیا اپنی جان بچانے کے لئے اور مجھے یہ بھی نہیں پتا چلا کہ میری وائف کھا ہے یعنی اتنا ہولناک کہ انسان سب بھول گیا خوب قیامت یہی ہے ایکشلی جو مولا ہے گبتاکیان نیا منع جاتے ہیں امیر المومنین میں بھی فرماتے ہیں کہ اس دن تمہاری ماں اور بہن کا جو گریہ ہے وہ تمہارے کسی کام نہیں آنے والا یعنی کیسی جگہ ہوگی کہ جہاں پر سب آپ سب بھول جائیں گے اصلا باپ اولاد کو نہیں پہچانے گی اولاد باپ کو نہیں پہچانے گی باپ بچے کو یعنی لوگ ایک دوسرے کو بھول جائیں گے ہر کوئی اپنی فکر میں ہوگا ایسا دن ہوگا اور اس وقت انسان کیسے بچے گا اگر اس کے پاس کچھ ہوا تو وہ بچ جائے گا بہرحال خدوا جو ہے وہ تولانی ہے